ہیلو گائز السلام علیکم دوستو آج کا ولوگ نہیں ہے آج کی سٹوری سٹوری ہے دوسرا پارٹ اس سٹوری کا جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا میں پاکستان سے سعودیہ کس طرح گیا کس حالات میں گیا اور اب میں آپ کو بتاؤں گا سعودیہ سے میں سویزر لینڈ کس طرح گیا تو اگر آپ لوگوں کو میرا ولوگ اچھا لگے تو ضرور لائک کریں گا شیئر کریں گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں گا نوٹیفیکیشن بیل کو ضرور دبائی گا تاکہ آپ کو میری ویڈیو جو بھی میں ڈالوں آپ کو مل سکے ٹھیک ہے دوستو اور مجھے ہاں فالو بھی کرے گا ٹک ٹک پہ اور اسٹرگرام پہ ٹھیک ہے دوستو زیادہ آپ پر ٹائم نہ دیتے ہوئے ہم چلتے اپنی سٹوری کی طرف تو جیسے دوستو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں سعودیہ اور آپ کے حالات کچھ حراب ہو گئے تھے جس کی وجہ سے سارے پاکستانی انڈیاں بنگالی سب کو نکال رہے تھے تو ان میں سے میں بھی کیا کہتے ہیں اس کو پنجابی میں کہتے ہیں رگڑا گیا تھا تو مجھے بھی نکال دیا گیا تھا اور مجھے کہا گیا تھا کہ آپ نہ دوسری نوکری ڈونڈ لے تو میں نے سوچا کہ ایک تو پاکستان کی حالات بہت کرا پاکستان جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو میں ایسا کرتا ہوں کہ میں نہ ادھر چلے جاتا ہوں یورپ کی کسی کنٹری میں چلے جاتا ہوں جا کے اپنی قسمت آزماتا ہوں تو جو مجھے دو سال میں نے سعودی عرب میں کام کیا تھا تو میں نے وہ سارے پیسے کر کر کے میں چلا گیا یورپ یورپ کیا میرا جو ویزا تھا وہ سوزی لینڈ کا تھا اور جینوہ میں میرا سٹیر تھا پہلا جہاں پہ میں نے جانا تھا یورپ کی کنٹری میں سوزی لینڈ تھا اور جینوہ میں نے جانا تھا تو جینوہ میں گیا ائرپورٹ میں کافی بڑا ائرپورٹ تھا جینوہ کا اور بڑا خوبصورت تھا اور میں ہوتل لیا ہوتل لیا تو ہوتل بڑا ویرانی جگہ پہ تھا بڑا گاؤں ٹائپ سا تھا بہت ویرانی جگہ تھی رات کے قریبا دس بجے سارا کچھ بند ہو جاتا آٹھ بجے مگریب کے بعد ہی سب کچھ بند ہو جاتا ہے سوزی لینڈ میں تو ٹرین تک بند ہو جاتی ہے جو باہر کے ملکوں میں جا رہی ہوتی ہے یورپ کے کسی بھی کنٹری میں جا رہی ہوتی ہے وہ چل رہی ہوتی ہے بیسی ساری بند ہو جاتی ہے رات کے بارہ مجھے تک تو بلکل بند ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے سب کچھ سارا ویران ہو جاتا ہے جو ہوتی ہے گاؤں ہوتے ہیں جو ان کے شہر ہوتے ہیں تھوڑے بہت بہت ویران ہو جاتے بلکل بارہ مجھے سارے سو جاتے دس بجے تک دس بجے آپ نے کوئی کھڑا کرنے کوئی واز آئی کسی طرح کی بھی کسی بچے کی بولنے کی تو وہ پولیس کو بلا لیتے ہیں پولیس آ جاتی ہیں پولیس آ کے ارسٹ کر لیتے ہیں جو تنگ کر رہے ہوتے ہیں اپنے نیبرز کو یہ ان چیزوں میں یہ بہت کامیاب ہے لوگ ہیں کہ دس بجے کے بعد آپ نے کوئی شور نہیں کرنا آرام سے سو جانا ہے اور صبح ٹائم سر اٹھنا ہے صبح جتنا مردی شور کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن رات کے دس بجے دس بجے کے بعد اگر آپ شور کرو کہ اگر آپ کے نیبر نے کسی کو پولیس کو خون کر دیا تو وہ آپ کو لے جائیے پھر آگے میں آگے اپنی ڈیٹیل پتاتا ہوں جنوہ میں نے جنوہ میں لوگوں سے پوچھا کہ یار سویزو لینڈ میں کیا ہے کیا نہیں ہے نوکریم بل سکتی ہے بیک نہیں تو سویزو لینڈ میں لوگوں نے کہا کہ سویزو لینڈ میں تو مشکل ہے آپ ایسے کریں کہ سویڈن ہے وہ بہت خوبصورت بھی ہے اور ادھر نوکری پھر بھی مل سکتی ہے تو میں نے گا چلو ٹھیک ہے یار لوگ اتنا کچھ کہہ رہے ہیں تو چلتے سویزو لینڈ چلتے ہیں تو میں نے ٹرین کی ٹکٹ کروا کے ٹرین کی ٹکٹ کروا کے میں سیدھا گیا بارہ گھنٹے کا پتہ نہیں چوبیس گھنٹے کا تھا سفر یہ یاد نہیں ہے تو جب ہم بارٹر کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ ایک سمندر کافی بڑا سا سمندر آتا اس میں وہ شپ شپ پہت دیا کافی بڑی اس میں گاڑیاں ریل گاڑی سب کچھ اندر سلا جاتا پھر وہ گھنٹا ڈیڑھ گھنٹے کا سٹے دیتے ہیں تاکہ وہ جو کنارے پہ جب پہنچ ہے شپ تو اس کے پاس ٹرین نکلتی ہے تو اس کا گھنٹا ڈیڑھ گھنٹے کا سٹے ہوتا ہمارا تو اس میں آپ شپ میں جدنا مردی پھر لو کھالو پیلو جو بھی ہے تو میں پھر گھنٹا پھر جب میں شپ چھت پہ گیا شپ کی تو وہاں سے نیچے سے دیکھا تو وہ ڈالفن ہوتی ہے وہ ساتھ ہی جا رہے تھی شپ کے تو بہت خوبصورت جگہ تھی بہت خوبصورت منزہ تھا تو پھر جب ایک کنارے پہ پہنچ گئے تو ٹرین بھی نکلی پھر جیسے ٹرین نکلی تو انہوں نے پاسپورٹ چیک کی ہے تو الحمدللہ میرا ٹھیک تھا میں گیا سویڈن سویڈن میں دو تین ماں رہوں تین ماں لیکن کوئی مجھے نوکری نہیں ملی بہت کوشش کی کہ 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 نوکری مل جائے لیکن نہیں ملی تو پھر میں نے سوچا کہ زیادہ ٹائم نہ نہیں بیسٹ کرتے ہم چلتے اپنے واپس سوزیلینڈ پھر سوزیلینڈ گیا سوزیلینڈ گیا تو ادھر میں یہ اوبر چلانا شروع ہو گیا الحمدلللہ کافی پیسے آتے بڑا سکون تھا بڑا آرام اور اپنا اللہ کا شکر کراہ پہ گھر لیا کچھ بہتر چل رہا تھا لیکن پھر بعد میں بیچ میں امی کا فوت ہو گئی امی فوت ہو گئی تو اس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہو گیا دپریشن ہونا شروع ہو گیا اور میرے پر کچھ اور زیادہ حالات میں وہاں پہ رہتے ہوئے حالات خراب ہو گئے جس کی وجہ سے میں زیادہ سربائیف نہیں کر سکا وہاں پہ تو اور ابو جب امی فوت ہو گئی ابو بھی رونا شروع ہو گئے ابو بار 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 پلاتے کے گھر واپس آجا اب دل نہیں لگتا تیری امی جانے کے بعد سے دل نہیں لگتا تو رونا شروع ہو گئے تو پھر میں نے ہی ہی ریسائیڈ کیا کہ یار ایک تو میں بھی سٹریس میں بہت ہونا آنا شروع ہو گیا پریشان ہونا شروع ہو گیا بار بار امی کی یاد آنا شروع ہو گئے رات کو کافی کافی دیر تک روتا تھا تو پھر میں نے سوچا کہ سارا کو ورنڈ اوب کرے اور چلتے اپنے ملک چلتے ہیں تو جتنا بھی وہاں سے سویزلہر سے بھی جو بھی جتنا بھی کمایا وہ سب کچھ کمایا کموں کہ میں ٹیگٹ کروں اپنی پاکستان کی دل پہ پتھر رکھ کے جو بھی کہا جائے وہ رکھ کے میں نے سوزلہر سے پاکستان آیا اپنا پاکستان میری جو فلائٹ تھی وہ قطر کی تھی قطر ان لائن تھی میری تو سوزلہر سے پھر سوزلہر سے پھر پاکستان تو میرا ستے تھا گھنٹا گھنٹے کا ستے تھا وہاں پہ تو پھر اللہ اللہ کر کے میں پاکستان پہنچا پاکستان پہنچا تو ابو بہت روئے ہیں وہ خوش بھی ہوئے اور وہ بھی رہے تھے کیونکہ بڑے عرصے بعد میں پاکستان آیا تھا تین چار سال بعد آیا تھا تو بس پھر امی امی نہیں تھی باقی سارا کچھ بیسے ہی تھا گھر چینج ہو چکا تھا لیکن ابو تھے بھائی تھا تو یہ لوگ تھے باقی امی نہیں تھی امی کی بہت یاد آتی تھی بہودر بھی رہ کے بہت یاد آتی لیکن بہت کوشش کی بہت اپنے آپ کو ٹھیک کیا لیکن اللہ کا شکر آپ جو بھی جس طرح کے بھی ہے اللہ تعالی چلا رہا ہے اللہ تعالی رزق تو اللہ تعالی دینے والا ہے کوئی بھی نہیں دے سکتا لیکن اللہ تعالی چاہے وہ آپ کو سلزیلینڈ میں لہتے ہیں چاہے آپ کسی بھی یورپ کی کنٹری میں لہتے ہیں عزق اللہ تعالی نے دے رہا ہے آپ چاہے جیسے مردی آپ کمالو حلال سے کمالو حرام سے کمالو لیکن دینے والا اللہ کی ذات ہی ہے تو ہمیں اللہ پر پروسہ ہونا چاہیے ہم چاہے پاکستان میں رہ رہے ہیں کہیں پر بھی رہ رہے ہیں ہمیں اللہ پر پروسہ ہونا چاہیے مشکل ٹائم آتے رہتے ہیں پریشانی آتی رہتی ہے لیکن اللہ پر آگر آپ نے پروسہ رکھا اللہ پر یقین رکھا تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ضرور ملے گی آپ کبھی ناکام ہی ہوگے تو کوشش آپ کریں کوشش انشاءاللہ رکھیں اپنی اور باقی اللہ پر چھوڑ دیں اللہ تعالی بہتر کرنے والا ہے تو دوستو یہ تھی میرے چھوٹی سی سٹوری سات منٹ کی ہوگی سٹوری تو یہ چھوٹی سی میری سٹوری تھی اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کریں گا تو نوٹیفیکشن بلکو ضرور تپائے گا مجھے سپورٹ ضرور کریں گا اپنے دوست دکھ ساتھ شیئر کریں گا میری ویڈیو کو میرے بلوگ کو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آستہ 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 بہتر بناوں انشاءاللہ اب جو میرے بلوگ ہوا کریں گے وہ اتیر پیر بدھ اور اتوار پیر بدھ اور اتوار کو میری بلوگ آیا کریں گے تو آپ لوگ ضرور دیکھیں گے شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں گا تو ٹھیک ہے دوستو پھرحال اتنا ہی پھر ملیں گے آپ کے ساتھ کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ کسی اچھے بلوگ کے ساتھ اپنا خیار رکھے گا اپنے آس پاس خیار رکھے گا اللہ آپ کا حمین اثر ہے السلام علیکم ورحمت اللہ